دیکھیں پاکستان میں یا دنیا میں ایسا کوئی مرد سے پیدا ہوا نہیں ہوگا یا کوئی عورت جو مرد سے پیدا ہو ساری ہاں اپنی ماہوں سے آتے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب اپنی ماہوں کے نام پر اٹھیں گے کیونکہ حضرت بی بی مریم کو اللہ نے عزت دینی تھی اور یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پاک دامن عورت اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے اس کی بیٹھوں نے قسمتھائی اس نے قسمتھائی کہ ہمیں ہلاکت آ جائے اگر ہم جھوٹ بڑھ رہے ہوں میری عدد ہو چکی ہے میں نے حق حلال لکھا باندھے اور وہ بندہ جو اپنے وطن کے لئے سر قربان کرنے کو تیار ہو آپ نے اس کو ایک سال سے ایک جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا ہوں تو آپ مجھے بتائیں یہ تو ایک ہو گیا اس کا اسلامی پہلے ان لوگ بنے اللہ تعالیٰ کہ قوانی میں اپنی گندے ہاتھ مارے ہیں اور اگر آج اس کیس میں کوئی غلط قیسیا آتا میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس قوم کی ہلاکت ہوگی کیونکہ اگر ہم سب معذر کے ساتھ عیرت سے پاک ہو جائیں گے ہماری عورتوں پہ گھروں میں ٹاپیں گے کیا ہم یہ لگائیں گے ان کی دھجیاں اڑائیں گے ان کی حیاء کی ان کی عزت کی عورت تمہیں بار میں ہوں پہلے تمہیں ایک انسان ہوں ایک پاکستانی ہوں پی ٹی آئے تو سب سے آخر میں آتی ہے کیا کسی اور ملک میں یہ ہوا ہے دنیا کی کسی ملک غیر مسلم یا مسلم ہو کہ آپ ایک عورت کو پا پردہ ہو یا بے پردہ ہو آپ اس کی آبرو پہ، اس کی باڈی پہ، اس کی سوچ پہ جسنا گند ان لوگوں نے اچھا لیا میں تو آج بہت بدوائی دی دعائیں میں بہت دی میں تھی یا اللہ جنوں نے یہ کیس کیا جنوں نے کروایا ان کو ایسے سزا دے تاکہ دنیا کے آخر تک ان کی عبرت ہو کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف پہ صحیح تھا یہ ایک وطن کی قوم کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کی خلاف تھا عمران خان ساری عمر سی نہ نہیں رہے گا نہ بشرا بی بی، نہ میں، نہ میری جو بہنیں کی ہماری پجاب کی ہم انہیں اس وطن کو آزا رکھنا ہے ہماری بیٹیاں آگے جوائیں گے ہماری نوازیاں، پوتیاں ان سب کی حیاء اس کی اس سے بندی کر اور اپنے اللہ کردار کا شکر عطا کر دیو کہ اس کی دماغ میں حیاء، سوچ، عزت اور ٹانویت عزت آگے لیکن کوشش کی گئی کہ آخری